یہ راستہ ہمیں یوکرین کی راجدھانی کییو کی اوڑ لے جا رہا ہے جو روس کے حملے سے دہلی ہوئی ہے جب ہمیں سڑک سے گزرے تو ہمیں یہاں یوکرینی سینہ کی گاڑیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا لیکن یہ سب ہی روس کے نشانے پر ہیں جو آسمان سے ان پر نظر بنائے ہوئے ہیں جیسا کی انہوں نے یہاں کیا یہ جگہ راجدھانی سے ایک گھنٹے کی دوری پر ہے کییو کی طرف جانے والے راستے میں ہمیں یہ دکھا یہ کافلہ راجدھانی میں جاری لڑائی میں حصہ لینے کے لیے ہی جا رہا ہوگا یہ ائر ڈیفنس میسائل سسٹم ہے اسے کل نشانہ بنایا گیا تھا اس میں سے اب ہی تک دھوا نکل رہا ہے اور یہاں کییو کے جھولیانی ائرپورٹ کے پاس ایک اپارٹمنٹ پر صبح صبح ہوائی حملہ ہوا پرشاسن کا کہنا ہے کہ اس روسی حملے میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے مرنے والوں کی سنکھیا اور زیادہ ہو سکتی تھی لیکن حملے سے پہلے ہی کئی لوگ بہار نکل گئے یا شیلٹر میں چلے گئے پاس ہی رہنے والے یوری شیوچک کہتے ہیں کہ پششم کو یکرین کی مدد کے لیے آگے آنا ہی ہوگا کیا آپ راشترپتی پوتین کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں کیےو کے لوگ جب جا گے تو ان کے سامنے یہ بھائیوہ دریشت تھا یہ پوری تباہی ایک یوروپی شہر کے رہائشی علاقے میں ہوئی ہے اسے دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ اب راجدانی میں کوئی بھی جگہ سرکشت نہیں اور اب زیادہ تر کیےو ایسا دیکھتا ہے جو اب بھی سینہ تانے کھڑا ہے لیکن لڑنے کے لیے اسے اور سمرتھن کی ضرورت ہے یوکرین کے راشترپتی ولودی میر زیلنسکی کھالی پڑی سڑکوں پر سیلفی ویڈیو بنا کر اپنے لوگوں کو آشوست کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں یہی ہوں اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک دوسری جگہ ہمیں کچھ یوکرینی لوگ ملے جن کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور وہ پولیس کے ساتھ اپنے شہر کی رکشہ کے لیے نکلے تھے مولوے نام کے یہ وولنٹیر کہتے ہیں کہ میں روس میں نہیں رہنا چاہتا اور سینہ میں شامل میرے بھائی بھی ایسا نہیں چاہتے ہم اس شہر کی رکشہ کریں گے یا پھر میں اپنی جان دے دوں گا وولنٹیر شہر میں گھس چکے روسی سینیکوں کی تلاش کر رہے ہیں پاس ہی ہمیں نینوں ملی جو اپنے کتے کو لے کر گھوم رہی تھی اور اپنا گصہ نکال رہی تھی انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ یودھک ختم ہو ہم ایسا پرتیبند لگا کر کر سکتے ہیں ہمیں آکرمن کاری دیش کو الگ تھلگ کرنا ہوگا اس نے پوری دنیا کو آتنکت کر دیا ہے شہر میں جاری لڑائی کے بیچ اب بھی کئی لوگ راجدھانی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لاغیرون بی بی سی نیوز کیے شہر میں جاری لڑائی کے بیچے